ہیں وہ کم لوگ ہیں جس کے بارے میں اس آیت مبالکہ کا اشارہ ہمیں ملتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ یہ سوال کیا گیا تیسری مرتبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگام میں عظیم القدر جلیر القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم متشریف فرما تھے آپ نے ان کے بدن پر ہاتھ اس طرح رکھا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا اگر ایمان حدیث میں ایمان دین اور علم کے بھی الفاظ آتے ہیں اگر ایمان سوریہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو وہ اسے حاصل کر رہے گا حضرت امام جلال الدین سیوتی علی رحمت اور ارزاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ شخص حضرت امام آزم ابو حنیقہ اس لیے کہ ان کے فارس سے تعلق رکھنے والی لوگوں میں ان کی اس بلندی اور کمال پر جہاں حضرت امام آزم پہنچے کوئی ان کے زمانے میں بھی نہیں پہنچ سکا کوئی ان کے بعد بھی نہیں پہنچ سکا آپ کی ولادت مبارکہ سکر ہجری میں ہوئی اور دابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے کثیر صحبہ اکرام سے آپ نے علم حاصل فرمایا ان الاغات کی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بلخصوص حضرت امام باقر حضرت امام زید حضرت امام جعفر سادیت رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بھی اقتصاب علم فرمایا علم حاصل کیا اور امام جعفر سادیت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لولا سندان لہ لگا نعمان فرمایا کہ اگر نعمان کو یہ دو سال نہ ملے ہوتے تو نعمان خلاف کو برباد ہو گیا ہوتا اہل بیت اتھار سے بھی آپ کی خصوصی واضحیت اور خصوصی محبت والحانہ عقیدت مشہور ہے اور آپ اہل سنت و جماعت کے عظیم امام ہیں فقہی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے بھی فقہ میں آپ کا جو مقام ہے کوئی اس مقام کو پہنچ نہیں سکا حتی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الفقہ کلہم عیرادو ابی حلیبہ مجتہدین جتنے بھی فقہ ہیں وہ سب امام آزم کے آگے ایسے ہیں جیسے باپ کے سامنے بچے جبا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے آپ کے علم کو بہت بلندوبانہ مقامتہ فرمایا اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی عنہ کی اس عظمت اور نعمت جو ان کو اتا ہوئی ہے اس کے متعلق سے امام شافعی بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمام امت کے علماء کی عقل اور سمجھ اور ان کی علمی کمال کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور امام آزم عبو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھ کو عقل کو اور دین کے علمی کمال جو اللہ نے آپ بطا فرمایا ہے اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو حضرت امام آزم کا پلہ ہی بھاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ کی اہلِ بیت سے بے بنا محبت کرنے والے صحابہِ کرام سے بے بنا عقیقت کرنے والے اور معلومت اور حقیقت شریعت و دریقت کے ایک عظیم بحرِ ذخان کے جن کے ہر ہر قطرے سے ایک عالم صحابی حاصل کر رہا ہے اور دین کے جو چار مشہور ترین شریعت شریعت کے جو شرعی طریق جنہیں کہا جاتا ہے حنفی شافعی مالکی حملی ان میں سب سے اونچا مقام حضرت امام آزم ابو حنیبہ کا اور پوری دنیا کے اگر مسلمانوں کا حساب لگایا جائے تو امام آزم ابو حنیبہ کے طریقے پر چلنے والے حنفی حضرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں انہوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یعنی فروحی معامرات میں جیسا کہ وضوع کس طریقے سے ٹوٹے گا وضوع کیسے نہیں ٹوٹا ہے نماز کے کیا پرائیت ہیں کیا شرائیت ہیں نماز کی طرح پڑھنا کیا پڑھنا کیسا پڑھنا پرز ہے واجب ہے سنت ہے اور حلال حرام بے پار تجارہ شادی بیان وغیرہ یہ سارے جو معاملات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے اس میں سے چنن کر کے جو احکام کا استمباد پرمایا اس استمباد کے امام آزم ابو حنیبہ کہ اس استمباد پر عمل کرنے والے ان کے فتوے پر عمل کرنے والے ان کے طریقے پر عمل کرنے والے حنبی کہلاتے ہیں اسی طریقے سے شاپائی حضرات بھی ہیں مالکی حضرات بھی ہیں ہم بھی حضرات بھی ہیں یہ چاروں امام برحق ہیں چاروں کے طریقے سے سچے ہیں چاروں میں سے کسی ایک طریقے سے جڑ جانا بھی کامیابی اور نجات کی دلیل ہے ہم پوری دنیا میں چونکہ امام آزم ابو حنیبہ کا طریق جاری ہے کام عطا فرمایا ہے ہندوستان میں زیادہ تک حضرت امام آزم ابو حنیبہ کے ہی پہلوی کارنی کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں عرب ممالک میں بھی دیکھا جائے اور دیگر غیر عرب ممالک میں جہاں کہیں کہ مسلمان ہیں 90% وہ امام آزم ابو حنیبہ کو بھی پہلو کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہیں بہت ہیں سب الحمدللہ چاروں مزاری کے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے عظیم امام کے تجھے پر چلنا نصیب پہایا امام آزم ابو حنیبہ کے خوبیوں میں ایسے خوبی یہ ہے کہ آپ نے چالیس سے زائد دفاع خواہ میں اللہ رب العزت کے نور کا دیدار پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ آپ کو برکت حاصل رہی بے پناہ آپ کو نعمت حاصل رہی یہی کیا کم ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سرئیہ کی بلندی پر بھی اگر انہوں ہوگا تو فارس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اسے حاصل کر لے گا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور اس سرئیہ کیا ہے وہ سرئیہ کس طریقے سے بلند ہے عموماً تو سرئیہ ستارے کو کہا جاتا ہے جو آسمان کی بہت بلندی پر سب سے اونچا ستارہ ہوتا ہے اس سے اور آگے اونچے ستارے قومی دور پر گرگری درات سے پڑے ہوتے ہیں سب سے اونچے ستارے تو سرئیہ کا حلاتہ ہے اس سرئیہ پر بھی اگر علم ہوگا تو اسے وہ حاصل کر لیں گے اونچے اونچے مقام پر پہن جائیں گے اور امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو امام آزم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسر سال لوحضرت امام جعفر سادق سے علم حاصل کیا اگر وہ نہ حاصل کرتا تو میں حلال کو بھرگاد ہو جاتا تھا گویا کہ امام آزم نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا وہ سرئیہ جسی تک کہ مجھے پہنچ کے علم حاصل کرنا ہے حقیقت میں وہ اہل بیر کی عظیم شخصیت امام جعفر سادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک میں نے اپنے آپ کو پہنچایا اور ان سے علم حاصل کیا اور حقیقی علم تو وہی سے ملا اگر وہ نہ ملتا تو میں تو حلال کو برباد ہو جاتا بہرہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام آزم کی شام و عصمت کو بھی بیان کرمایا ہے اور اس حدیث میں دیکھا جائے تو اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ سرئیہ و نجمِ ہدایت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ موتی ذات پر بارک کرتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ اور اہل پیت اور قضلگان دین ایمام مشتہدین محدثین سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں ہدایت راستے پر قائم فرمائے اقیقو لہذا السلام علیکم و رحمت اللہ الفاتحہ